اچھا یاسر صاحب یہ بتائیں یہ وٹس ایپ پہ فیس بوک پہ آج کل جو خبریں آتی ہیں ہمارے پاس ان کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ یہ فیک ہیں یا ریل ہیں یہ کوئی فارمولہ ہے اس کا بڑا دلچسپ آپ کا سوال ہے اس سے پہلے کہ میں جواب دوں میں چھوٹا سا واقعہ سنا تو مجھے ایک صاحب نے نا ایک وٹس ایپ کیا اس میں لکھا تھا کہ جناب مبارک ہو مبارک ہو پاکستان میں تیل کے زخائر نکلنے والے ہیں اور وہ مکمل ہو گئی ہیں جناب ہماری جو تحقیقات تھیں اور اگر یہ تیل نکل آیا تو ہمارے اگلے پچاس سال کے لیے کافی ہوگا اور پتہ نہیں کتنے ہزار ٹن ہیں اور اس طرح کی خبر تھی ہے میں نے جواباً ان صاحب کو پوچھا کہ جناب اس خبر کا سورس کیا ان کا جواب آیا کہ میرا ایک بتیجہ جو ہے وہ دبائی میں ایک بینک میں کام کرتا ہے اس نے مجھے یہ بات بتائی کیا سورس ہے اچھا میں نے کہا ذرا ان سے بھی پوچھیں کہ کیا سورس ہے جواباً انہوں نے پھر اپنے بتیجے کا مجھے وائس میسج بھیجا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی خبر کی لیکن یہ لگتا ہے ٹھیک ہی ہے نہیں اس کا مطلب ہے جو ہمیں خبر جو ہمارے دماغ کو صحیح لگ رہی ہے ہم اسے سپریٹ کر رہی ہے ہی میں آپ کو کہنا لگاؤں نا کہ اس قسم کی جو فیک نیوز ہے یا جالی خبریں ہیں ان کو چیک کرنے کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ کہ جو شخص آپ کو بھیج رہا ہے ہاں آپ اس سے پوچھیں بھی اس کا سورس کیا ہے یہ تمہیں آخر کسی نے آپ کو جواب پتا ہے کیا ملے گا آپ کو جواب ملے گا مجھے تو کسی نے فاورڈ کی تھی بھئی تمہیں کسی نے فاورڈ کی تھی تو انہیں آگے بغیر تصدیق کیے فاورڈ کر دی ٹھیک ہے یعنی وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے بڑھا دے ٹھیک ہے تو پہلے تو آپ اسی شخص سے پوچھیں کہ بھئی یہ اس اس خبر کا سورس کیا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی آہ نیوز ویب سائٹ یا نیوز چینل کو کوٹ کر کے کی جاتی ہے مثلا نے ایک خبر مجھے کسی نے بھیجی کہ جی آہ ایڈورٹ سنوڈن جو ہے اس نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا یہ کہا یہ کہا میں نے ان صاحب کو پوچھا میں نے کہا یہ بتائیں کہ بی بی سی کی خبر کا لنک کدھر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک اس نے جواب میں کہا نہیں وہ اوپر لکھا تو ہوگا ہے بی بی سی ہاں یعنی اس اس سکرین شاٹ کے اوپر بی بی سی لکھا ہے یہاں کیسے کہتے ہیں تو انہوں میں ساڑھ اکالتا یقین نہیں ہے وہ بات میں کرتے ہیں اب اگر بی بی سی کا سکرین شاٹ میں بنا کر آپ کے بارے میں کوئی بھی خبر چلا دوں تو اس کا مطلب ہے وہ بی بی سی کی خبر ہوگی صحیح تو وہ لنک ابھی تک مجھے نہیں مل سکا کیونکہ وہ بی بی سی نے خبر چلائی نہیں تھی کبھی ٹھیک ہے دو باتیں ہوگی تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کسی خبر کو اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ وہ کس قدر اوثنٹک ویب سائٹس جو تو بڑی ویب سائٹس ہوتی ہیں نا جیسے میں نے بی بی سی کا نام لیا ٹیلی گراف جزیرہ ہے پاکستان کے محتبر نیوز چینل ہے بہت سارے تو اگر ان پر آئی ہے اخبار محتبر ہوتے ہیں بڑے بڑے اخبار ہے دنیا میں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ اس میں صداقت ہے ٹھیک ہے لیکن اگر بینامی قسم کی ویب سائٹس پر آئی ہے جن کا والی ورس کوئی نہیں ہے ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ بھئی وہ کون چلا رہا ہے ان کو جس میں ذرائع لکھا ہوا ہے نہیں یہاں تو کئی ایسی ویب سائٹ ہیں جن کا پتہ ہوتا ہے کہ کون چلا رہا ہے ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اچھا تو وہ ان ان کی خبروں پر آپ کو یقین نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے ظاہر ہے کہ وہ نہ ہی آہ ان کے پاس کوئی طریقہ ہے اس کو درست خبر کو بتانے کا اور وہ ایک خاص پرپس کے تیاد بھی اس طرح کی جھوٹی خبر ملاتے ہیں ٹھیک ہے سٹائل میں ہاں کوئی کٹنگ آ جائے گی کہ فلان صاحب نے جناب یہ کر دیا بھئی وہ کون سا خبار ہے وہ روزنامہ کالک ہے روزنامہ چیتھڑا ہے صرف ایک سرخی آئے گی سرخی آئے گی اس میں بقیہ بھی لکھا ہوا بقیہ لکھا ہوگا یا اس کے جیتے چیڑیاں تو تل اوپر ہیں ہاں میرا مطلب ہے کہ وہ آپ بھی بنا سکتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ میں نے بھی یہ کام جانتے ہی نہیں ہے تو اگر میں آپ کو کہوں تو آپ بھی اس طرح کے فونٹ میں اس طرح آپ باری رنگ دے کر کوئی بھی خبر کسی کے بارے میں بنا لیں تو یہ لوگوں کو کچھ اکل کرنی چاہیے یہ لوگ اکل تب کرتے ہیں جب کوئی ان کے بارے میں خبر پھیلاتا ہے بڑی اچھی بات اس وقت وہ یہ سارے چیک لگا کر دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو کسی خبار میں نہیں چھپی یہ تو جھوٹی خبر ہے کہ تم نے بغیر تصدیق کیا کہ اس وقت ان کو وہ سب باتیں یاد آ جاتی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اگر وہ خبر ان کے بارے میں نہیں ہے اور کسی اور کے بارے میں ہے اور اس کی کردار کشی کی گئی ہے بہتہ الزام لگایا گیا ہے یا کوئی ایسی بات کی گئی ہے اس پر ہم بڑا فٹا فٹ اس کو نا فورڈ کرتے چسکے لیتے ہیں مزے لیتے ہیں ہمارے مزے کی چیز ہوتی ہے نا ہاں تو وہ اس کو ہم آگے پڑا بلکہ آپ نے ایک جگہ بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ چونکہ ہم بزارتے خود بدصورت ہیں ہاں تو اسی لیے ہمیں کوئی خوبصورت بندہ پسند نہیں آتا کہ ہمارے درمیان یہ صاف ستھرا بندہ کیوں پھر رہے ہیں انہوں بھی گندہ کرو وہ ہم چاہتے ہیں کہ سارا معاشرہ ہماری طرح بدصورت اور بیودہ ہو جائے اور اس طرح ہم یہ فیک خبر آجائے آپ نے بتایا یہ چار پانچ جو چیک بتائے یہ آپ کا مطلب ہے کہ اس میں سے کوئی آسان سا بتا دیں جس سے ہم نے پہلی مطلب آپ کہتے ہیں نا پہلے چیک سب سے آسان یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی خبر آئے آپ اس کو گوگل تو کر کے دیکھیں نا اس میں اچھا گوگل لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ گوگل پر جو ٹریش جو گندہ ملا پڑی ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس کا میں نے طریقہ آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو ویب سیٹ موتبر ہے اور جس نے کسی حوالے سے خبر دی ہے جن جو انڈیپینڈنٹ نیوز چینلز ہیں یا کوئی اخبارات ہیں بین الاقوامی میار کے ساتھ کے اگر ان پر وہ خبر ہے تو پھر تو اس کے آگے پھر طریقے ہیں کہ بھئی انہوں نے بھی ٹھیک ریپورٹ کیا کہ نہیں کیا کیونکہ باہر یہ پھر اکیلہ دہا تمہارا ٹاپک ہوگا لیکن ہم یہ بھی ڈسکس کر لیں گے کہ جو بڑے اخبار آدمی خبریں چھکتی ہیں بہرحال میجورٹی تو ان کی چیک ہوتا ہے جی وہ یہ اس ایک چیک لگا کر یہ اگر آپ دیکھ لیں گے نا تو آپ کو پورا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خبر درست ہے یہ بہت اچھا ہے اور میرا خیال ہے کہ سننے والوں کو بھی اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ پریز اس بات سے ہونے چاہیے کہ جو خبر ہمیں خوش کر رہی ہے ہمارے مزاج کی ہے اسے سچ سمجھنے سے گریز کیا جائے ایک اور آخری بات چلتے چلتے آپ کسی خبر کے مندرجات چیک کر لیں اس میں جو فیکس دیئے گئے ہیں نا اگر وہ فیکس ہی غلط ہیں یعنی ایک کسی خبر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ پاکستان کے بجٹ کا جو حجم ہے وہ جناب دس خرب ڈالر ہے ٹھیک ہے تو یہ فیکچوری انکرٹ بات ہو گئی نا اس کا مطلب ہے باقی خبر پڑھنے کی ضرورت نہیں وہ خبر ہی بکواس ہے آپ اگر فیکس چیک کر لیں گے تو اس سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ خبر درستہ کے لئے تھا میں نے بھی فیکس چیک کیا ہے اس کے مطابق ہمیں اس وقت چاہے پینی چاہیے تو بدبیتے ہیں چاہے موسیقی